جو بیس گھنڈے کا ٹائم دی ہے کہ وہ سچ بولے ہیں اگر نہیں بولیں گے تو انشاءاللہ یہ جو بیس گھنڈے بولو ہمیں کچھ سالے گھنڈے رہتے ہیں میں سب کو بتا دوں کیا بات تو رانا صاحب یہ میرا نمبر سیف کر لیں میرا نام یاسر شمون خان ہے آپ گوگل پر یاسر شمون لکھیں گے نا تو آپ کو ہر طرف نظر آوں گا تو آپ نے مجھے دیکھیں خدا باہد و شاہد ہے کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارا کام خبر دینا ہے اور بہت چلائیں بات بتاؤں میرا اس میں اللہ جانتا ہے کوئی خصورت نہیں ہے کہ ٹکھیں بات ایسا رلیشن شپ چلتی ہے جب نہیں رکھنی کچھ زبردستی ہوگی ہے نا بالکل ظاہر ہے ڈیفنیٹی ایسے کیسے ہے یا یہ کیا بات ہے لیکن یہ رلیشن شپ تھی بھی یا سیزیکل رلیشن تھا بھی تو اس کو منظریں ہم پہ مناحل کیوں لے کے آئیے میں آپ کو کیا بتاؤں مطلب دیکھیں نا ایک انسان آپ کے پاس وہاں بیٹھا ہے وہ اس میں تو قسم کھا لی ہے کہ سب سیچے بولنا ہی نہیں جنگی میں ہے کہ کہنا اس میں میں کیا کر سکتا ہوں میں کمیدیو آپ نہیں دے سکتا میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کر سکتا آج بھی میں نے جو ریڈیو آپ پہ سامنے صبح ڈالا ہے اس میں دیکھ لیں میں نے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں میں تو تین دن تھی سوئے ہی نہیں تھا میں سمجھ ہی کس چھاری کہ میں چھپ کر کے بیٹھا دوں گا تو یہ تو سارا کچھ میں ہی گلٹی پیٹ ہو جنگا میرے ہی ہو جائے گا کہ میں ہی کچھ پہ رہا ہوں دیفنیٹلی وہ تو ہر غموجی زیادہ خطرنا کو جانی تھی آپ کے لیے مجھے تو باجن میں تو دیکھنا مجھے تو کیسا مجھے نہیں آرہی میں اپنی بہنوں کے میں اپنے بانجوں کے بتیجوں کے کس کے بات ساپ کس اس کے ٹپ کو بند کر رہا ہوں میں کیا کروں مجھے بتائیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں شہریر اگر آپ سچے ہیں نا تو فیزیکل ریلیشنشپ تو دنیا میں کسی کے بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں مجرم تو وہ شخص ہوگا جو اس کو لیک اوٹ کرے گا ٹھیک ہے نا بھائی جان میں ایک بات بتاؤں یہ اگر سچی ہے نا میری سارا ایک ہی مطالبہ یہ اپنا بٹس اور اپنا موبائل اوریجنل ایف آئی او کے حوالے کریں خود ہی پتا چاہلے کہ سارا ویڈیو تھی خود بناتی تھی ایک تو ویڈیو ایک تو انہوں نے بہت عرصہ پہلے بھی خود بھی ایک ویڈیو وائرل کی اور پھر خود ہی معافیہ مانگنا شروع کر دیں یاد ہوگا آپ کو اس کی اس لی تو بھائی جانا عادت دینا یہ تو کرتی رہتی ہے بہت رہی بات کے رانس صاحب آپ کے اوپر کچھ الزامت بھی ہیں ان کی تربید یا تسلیم کرنا اوپر کے آپ بقاعدہ طور پر لڑکیاں یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور دبائی میں لڑکیوں کا کاروبار کرتے ہیں دوسرا الزام آپ کے اوپر یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر بیالی سے ترتالیس پاکستان کے اندر پرچے ہیں اور آپ کے بھائی کے اوپر جس کا نام رانا آہ پارس ہے ان کے اوپر بھی تقریباً آہ تقریباً ایک درجن کے قریب فراد کے پرچے ہیں آن لائن فراد کے کیا یہ کیا آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دے رہے ہیں